دیکھیں اگر آپ کے بھی گھر کے آس پاس کہیں پر بھی کوئی بھی اگر مالتے سرکاری جمین ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ گھر کے آس پاس کہیں پر بھی کوئی سرکاری جمین کا ٹکرا ہے تو سرکاری جمین پر جو ہے یہاں پر اگر بات کریں گے قوضہ کی ٹھیک ہے تو سمجھنے والی بات ہے جاننے والی بات ہے تو اب ڈیپنڈ کرتا ہے کہ سرکار کو اگر آپ گرامین چھیتر میں رہتے ہیں خاص کر کے جو ہے گرامین علاقہ ہے تو گرامین علاقہ میں اگر کسی پرکار کا کوئی سرکاری پروڈیکٹ پر اگر کاری ہو رہا ہے تو اگر سرکاری جمین پر آپ کا قبضہ ہے سرکاری جمین آپ کو چھوڑنی پڑی گی اس لئے دیکھیں سرکار کی اگر وہ جمین ہے تو سرکار کے اس پر ادھیکار ہیں اور اگر آپ اپنا ادھیکار کی بات کریں گے تو وہ غلط ہوگا اب ہے کہ سرکار بینہ موابجہ کے وہ جمین آپ سے لے سکتی ہے اب ہے کہ جو سرکاری جمین ہے اس پر آپ کا جو قبضہ ہے لیکن آپ سرکاری جمین پر رہتے ہیں سرکاری جمین پر جو ہے یہاں پر رہتے ہیں تو اب یہ اتنا آسان نہیں ہو جاتا ہے ایک ہوتا ہے کہ قبضہ ہے وہ کھالی جمین ہے ایک ہوتا ہے کہ سرکاری جمین پر آپ رہ رہے ہیں سرکاری جمین پر اگر آپ کا مکان بنا ہوا ہے تو سرکار جو ہے گرامین علاقہ ہو یا سہری علاقہ ہو اس کا ایک پروسس ہوتا ہے پروسس کے تحت ہی آپ کے مکان کو توڑ سکتی ہے اور جیسے ہی پروسس کے تحت جو ہے آپ کو پتا چلے گا آپ بھی جو ہے سرکار کے اوپر کیس کر سکتے ہیں اور اپنا حق کا ایک طرح سے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے سرکاری جمین پر اگر یہ جو ہے ایک طرح سے بھی ثابت کریں کہ آپ تیس سال سے جو ہے ایک طرح سے عدیق سمیہ سے رہ رہے ہیں لیکن یہ ساری جو باتیں ہیں وہ کورٹ میں ثابت کرنی پرے گی اس کے بعد جو ہے یا ہو سکتا ہے کہ جو سرکار کے لوگ ہیں وہ بھی آپ کو جو ہے ایک طرح سے اگر یہاں سے ہٹ آتے ہیں تو کہیں دوسرے جگہ جمین ایلوٹ کر دیتے ہیں تو یہ بھی بہت جگہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ایک جگہ سے ہٹ آیا گیا تو دوسرے جگہ جو ہے جمین کو ایلوٹ کر دیا جاتا ہے آج جو سوال ہے یہ کہہ رہے ہیں سرکاری جمین کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے پر نگر نگم کی جو ہے ٹیکس میں نام جاتا ہے جس میں کابز لکھا ہوا ہے تو کیا ایک طرح سے کیس میں جمین کا مالک جو ہے یہاں پر کون لگے گا اور اس میں آگے کیا کر سکتے ہیں مالک بننے کے لئے تو بالکل دیکھیں اگر چیدی سی بات ہے کہ اگر جو ایک طرح سے جمین پر آپ کا نام نہیں ہے یا جمین کی بندوبستی اگر آپ کو اپنے نام پر کرانی ہے تو اس کیس میں جو ہے جلہ کلیکٹر جلہ ادھکاری جو ہے کا جو آدیس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ایک طرح سے آپ کو بندوبستی ہو جاتی ہے اور مطلب آپ کو جمین پر سے جو ہے کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ رہی بات کی اگر کانونی ادھکار طرح سے کرنا آپ اس پر کبضہ کر رہے ہیں کیے ہوا ہیں سرکاری جمین پر مکان بنا ہوا ہے تو اس کیس میں کانونی طور پر آپ دعویٰ پیس کریں گے اور کانونی طور پر اگر آپ دعویٰ پیس کریں گے تو آپ کو یہ ثابت کرنا پرے گا کہ آپ اس جمین پر لمبے سمیہ سے کبضہ میں ہیں سرکار کو نوٹیس بھیجنی پرے گی اگر آپ کو جبران سرکار کے دوارہ بینہ کوئی بینیفٹ کے مطلب اگر آپ کے مکان کو ہٹایا جارہا آپ کے مکان کو گرائے جارہا اس کیس میں اس معاملے کو لے کر آپ کوٹ میں جا سکتے ہیں اگلا سوال ہے کہ ایک ختیان میں دو بیکتی کا نام ہے اس میں پلوٹنگ جو ہے بائی پلوٹنگ ہوا ہے کیا دوسرے کے پلوٹ میں کیسے کیا جا سکتا ٹائٹل سوٹ جو ہے کیس آپ سے ریکویسٹ ہے یہاں پر اس ویڈیو کو دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک ختیان میں اگر صیدی سی بات ہے اگر کوئی یہ ختیان ہے اس میں دو بیکتی کا نام ہے تو اس میں کانونی طور پر دو کادیکار ہوگا دو کادیکار ہوگا اور صیدی سی بات ہے کہ اگر کوئی ایک پلوٹ ہے وہ ہوتا ہے کہ دونوں کے مال تو ختیان میں جو بھی پروپرٹی دار جائے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پلوٹنگ بائی پلوٹنگ میرا سارا بٹوارہ ہو یہ تو یہ کانونی طور پر تو یہ بھی سمباب ہے لیکن اگر مال لیتا ہے کوئی آپس میں اس کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے اور اس میں ڈاکومنٹ تیار کر لیا گیا ایک ریجسٹر ڈاکومنٹ جو ہے سٹامپ پر سارا جو پروپرٹی ہے وہ منسن کر دیا گیا اور اس میں اگر مال لیتا ہے ایک پلوٹ کا ٹکرہ آپ یہ لے رہے ہیں دوسرا پلوٹ کا ٹکرہ جو ہے آپ دوسرے حصے میں دے رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو الگ الگ کیا مطلب ختیان میں جو منسن تھا نا اس کو آپ اپنے طریقے سے الگ الگ کیا اور کل کو اگر یہ ریجسٹر ڈاکومنٹ اگر یہ ریجسٹر ہو جاتا ہے اور اس ادھار پر آپ کا میوٹیشن قائم ہے اس ادھار پر آپ سرکار کو الگ الگ ریوینیو دے رہے ہیں تو پھر اگر آپ چاہیں گے کہ نہیں آپ پھر پلوٹ بائی پلوٹ بٹ بھڑا ہو پلوٹ بائی پلوٹ وہ سمپتی ہم کو ملے تو یہ ایک قطعی سمباب نہیں آپ ٹائٹل سوٹ کر لیں کچھ بھی کر لیں اس لیے کہ دونوں کے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے مطلب آپ نے پہلے اس چیز کو سویکار کیا اور آج بھویس میں مان لیتے دس سال بعد پندرہ سال بعد اگر آپ کو مان لیتے لالچ آ گیا تو آپ اس کو سویکار کر رہے ہیں تو یہ قطعی برداس نہیں کیا جائے گا اور ایسا ہوگا بھی نہیں سوالہ جمین پر جو دادی کا حق کی اگر بات کریں گے کہ میری دادی دو بہن ہے اور بھائی نہیں ہے اور میرے پتا جی طرح سے بھی نہیں رہے ہیں اور میری دادی بھی نہیں رہی اب ان کے چچرے بھائی طرح سے قبضہ کر رہے ہیں اور وہ بول رہے ہیں کہ میرا آپ کو میرا آپ سے کوئی حق نہیں بنتا ہے تو میں کیا ایک طرح سے میں کوئی جگہ پتا کیا تو معلوم چلا کہ میرا اس میں حق بنتا ہے میرا حق ہے کی نہیں اس لئے جو ہے کیا کرنا پڑے گا جمین ابھی میرے دادی کے ہتا جی کے نام سے ہے دیکھیں سیدھی سی بات ہے یہاں پر سو پرسنٹ ہے سیدھی سی بات ہنڈیٹ پرسنٹ جو ہے آپ کے جو دادی ہیں دادی مال لیتے ہیں دو بہن ہے اب دو بہن ہے دادی اگر آپ کی ایک طرح سے دادی اور دادی کی بہن دادی کی بہن دونوں کا قانونی ایک طرح سے ادھکار ہوگا اب ان کے چچیرے بھائی کب جا کر رہا کسی دیسی بات ہے اکثر ایسا دیکھنے کو ملتا ہے اب دونوں بیٹیے بیوہ ہوگئے سمپتی اپنے ہاتھ ملے لیے تو اگر یہ ایک ہوتا ہے کہ آپ وہاں پرگرامین کی مدد سے آپ اپنی حق کو پرابٹ کریں دوسرا ہوتا ہے کہ کوٹ کی مدد سے کوٹ سے پہلے آپ چاہیں تو جو ایک طرح سے ریبینیو آفیسر ہیں وہاں کے یا جو ایس ڈی ایم ہیں ان سے سکایت کر کے جو سرکل آفیسر ہیں تحصیدار ہیں ان سے سکایت کر کے آپ اپنا جو عاملہ ہے اس کو حل کروانے کا پریاز کریں اس کے بات دوسرا ہے کہ مالت نے دادی کی جمین دادی کے پتا کے نام پر ہے تو بڑوارا کا کیس آپ پارٹیسن سوٹ بھی کوٹ میں کر سکتے ہیں کانونی ادھیکار کوئی نہیں لے سکتا یہ بات آپ سمجھ لیں کہ مالت نے کوئی کیا ہے کہ لالچ میں آ جاتا ہے کہ یہاں پر ان کو دو بیٹی ہے جمین ہم لے لیتے ہیں سب بیٹی کا بیبا ہو گیا کہ بیٹی کا بیبا جوائنٹ میں ہی کیوں نہ ہو صدیلی سی بات ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کل کو اگر ٹھیک آج آپ جوائنٹ میں بیواز کر بھی دیے تو یہ آپ کا مالت فرج ہے لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھوش میں آپ کا جمین ہے سیر ہے حصہ ہے وہ آپ رہ جائے گا تو یہ سمجھ نہیں ہے کبھی بھی مالت آج ان کی بیٹی ہے مالت دادی ہے دو بہان اگر دادی کا دیاند بھی ہو جاتا ہے تو جو ان کے بچے ہیں وہ پڑی بار کے اترادی کاری ہیں اور وہ اترادی کاری ہیں تو وہ اپنا دعویٰ پیس کریں گے کہ مجھے میرا سمپتی دیا جائے تو یہ سمپتی تو کسی بھی حالت میں ملے گا ان کو اس لئے کہ جو ان کے پتا کے سمپتی ہے اس پر ان کا قانونی ادھیکار ہے اور جو سمپتی پر ان کا میں نے ایک جمین اندر چودری سے لیا اور انہی کے نام پہ ہے تین بیٹا ہے دیونات بارن ایک طرح سے بنارسی اور بیسونات میں نے بنارسی کے بیٹا سے جمین خریدا ہے دیونات اور بیسونات چودری کا بیٹا کا آپس میں کوٹ میں چل رہا جو میں نے لیا وہ جمین اور جس پہ چل رہا ہے وہ جمین الگ الگ ہے ٹھیک ہے خاتا ٹھیک ہے خیسرا اور اس ادھار پر داخل کھاڑی ریجیکٹ کر دیا ہے ایک ہے ٹھیک ہے اور اس ادھار پر خاتا خیسرا جو ہے ایک ہے اور اس ادھار پر دیکھیں سب سے بڑی بات ہے یہاں پر خاتا آلگ ہوتا خیسرا اگر ایک ہے تو پلوٹ تو سیم ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ مال لیتے ہیں جس جمین پر کیس چل دا نہیں چل دا اس مطلب نہیں ہے اگر یہاں پر خاتا کے ساتھ خیسرا بھی ایک ہے تو اس ادھار پر داخل خارج reject کر دیا تو یہ کوئی غلط نہیں کیا ہے اور آپ اس کے اوپر کتنی بھی اپیل کر لیں تو آپ کو داخل خارج کے لیے سمجھیں کہ آدیس ہو جائے گا تو سمبھاب نہیں ہے اس لئے اگر کیس چل رہا ورطمان میں کوٹ میں چل رہا اور خیسرا بھی بات میں کوٹ کا فیصلہ آئے گا لیکن یہ اگر آپ سوچ ریجسٹی آپ نے کرا لیا ہے تو آپ کا عدھکار بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی آپ سے چھین لے گا اور مان لیتے ہیں اگر وہ صحیح پروسس کے ساتھ ایک حصے دار اپنے حصے کو صحیح طریقے ساتھ بچا ہے تو سوال ہے کہ پتنی کے سورغباس ہو جانے کے بعد پتی کی کمائی سے کھر دی گئی جمین وہ اپنے بنائے گئے مکان میں پتی کا حق ہوگا یا نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو دیکھیں ایک مان لیتے ہیں کہ پتنی کا سورغباس ہو جانے کے بعد جتنی بھی سمپرتی ہے پتنی اگر مان لیتے ہیں کھڑیت ہو جاتا تو پہلا حق جو ہوتا وہ پتی کا ہی ہوتا ہے پتی کی کمائی سے کھڑ دی گئی جمین نئے مکان جو بھی ہے تو مکان میں پتی کا حق ہوگا یا نہیں اگر پتنی کا سورغباس ہو جاتا ہے تو اس کے پتی کا حق ہوگا اگر پتی کا سورغباس ہو جاتا ہے تو پتنی اور ساتھ میں جو بچے ہیں ان کا حق ہوگا کام نی طور پر اس طرح